اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اذکروا اللہ ذکران کثیرا وسبیہوہو بکرتا و اصیلا اے ایمان والو تم اللہ کو کسرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تذبیہ کرتے رہو صدق اللہ لذیم وصدق رسول کریم وصدق المہدی الماؤد اللذیم فرائضِ ولایت میں اہم ترین فرس جو اصل الاصول ہے ذکر اللہ اور طلب دار خدا اس میں سے ذکر اللہ کہ باپ کا آغاز کیا گیا ہے دو ہفتے پہلے تو یہ غالباً تیسری نشست ہے ذکر اللہ کے اوپر امام مہدی ماؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذکر دوان چوبیس گھنٹے کے ذکر کو ہم پر فرض فرمایا ہے پھر اس کی تفصیل ہم سنی ہیں ذکر اللہ کے تعلق سے آپ نے اس کی فضیلت کے تعلق سے جو قرآنی آیات ہیں اور جو احادیث ہیں اور مسلم کے نقلیات ہیں کسی قدر جو ہے ہم نے اس بارے میں سنا ہے اور پچھلی نشست میں جو افضل ترین جو ذکر ہے جو لا الہ الا کا ذکر ہے جو اس کو میں اسلام نے اللہ کے حکم سے اللہ تو ہے اور لا الہ ہونہی کی تاریخے سے ہمیں بتایا ہے اس تعلق سے بھی آپ نے تفصیل سنی ہے صبح و شام کی جو اہمیت ہے اس تعلق سے بھی آپ نے تفصیل سنی ہے مزید کئی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ ہمارے پاس جو سانس کا بھی جو ذکر کا طریقہ ہے جو سانس کی جو فضیلت ہے وہ بندگی میں سے انشاءاللہ ہمارے پاس انشاءاللہ ہمارے پاس ان کے رسالے سے اس میں کا ایک ایک ایکسٹریکٹ ہے جو آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنایا جائے گا اس سے پہلے ذکر دوام دیکھئے یہ جو چوبیس گھنٹے کا ذکر ہے یہ باتچیت کرتے ہوئے کھاتے پیتے ہر چیز کرتے ہوئے کرنا ہے جو اسی ذکر ہے اور ذکر دوام ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا ہے امامانہ مہدی امامہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذکر کثیر کے برکت سے ذکر دوام عطا کرتا ہے ذکر کثیر کی برکت سے ذکر دوام عطا کرتا ہے تو قرآن میں ذکر دوام کے بارے میں بھی آیا کہ اللہذینہ یذکرون اللہ قیام وقودہ وعلاجنبہ کھڑے وے بیٹھے وے لیٹھے اللہ کا ذکر کرو اور ابھی جو آپ کے سامنے آیت علاوہ کی گئی تھی کہ یا ایلذینہ آمن اذکر اللہ ذکرنگ کثیرہ یہ ایک الگ ہے مطلب یا ایمان واللہ اللہ کا قصرت سے ذکر کرو تو جب قصرت سے ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا شدت کے ساتھ قصرت کے ساتھ جو ذکر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ذکر دوام عطا کرے گا ہمیشہ کا ذکر عطا کرے گا تو آپ کو کرنا ذکر کثیر ہے اس کے طوفے علم ذکر دوام عطا ہوگا یہ آپ کے سامنے اسواس سے لکھے لگا گیا ہے ذکر کثیر امامانہ مہدی اماؤد علیہ السلام کی یہ دائرے کا عمل ہے آج مارے وقت سے تقریباً جو ہے impossible ہے لیکن ہمیں معلوم کرانے کے واسے بچوں کو جو ہے بڑوں کو سب کو جو ہے واقف کرانے کے واسے کہ اسلام کے دائرے کا کیا طریقہ تھا ذکر کثیر امامان کس کو کہا ہے اور دیکھیں جی اللہ نے تو کہہ دیا کہ امان والواللہ کا ذکر کثرت سے کرو اسے جو ہے کثرت سے یاد کرو اب ہمیں کیا معنیوں کہ کثرت کیا ہے آجے سے زیادہ جتا آپ کو جو ہے نازہ کر سکتے ہیں لیکن کثرت کسے کہتے ہیں ذکر کثیر کسے کہتے ہیں تو یہ وہی شخص بتا سکتی ہے جو مراد اللہ ہے وہی ذات ہمیں بتا سکتے ہیں جو مراد اللہ ہے اللہ کی مراد ہے جو اللہ چاہ رہا ہے جو اللہ کے پاس جس کو ذکر کثیر کہا جا رہا ہے وہ سوائے قلیفت اللہ علیہ السلام کی اور کوئی نہیں بتا سکتا خاتل انسلام کی سوائے تو بہرحال امامنا مہدی امام علیہ السلام نے ذکر کثیر کی ترتیب اس طرح سے بتائی ہے یہ جو آپ کے سامنے جو لکھے لگایا گیا ہے محسلام نے ذکر کثیر کی ترتیب اس طرح سے بتائی ہے کینساپنامی کی روایت ہے کہ اول فجر سے دیڑ پہر دن چڑھے تک پہلے جو ہے اول فجر سے تلوی آفتاب تک ساٹھا فجر تل سنرائز وہاں سے جو ہے آپ کو صبح تلوی آفتاب تک یہ تمام تاریخانی دنیا جو ترکی دنیا کر کے میں اسلام کی پاس آکے دائرے میں رہتی وہ لوگ جو ہے اس طرح سے پابندی کرتے تھے یہ ان کے اوقات ہیں کہ اول فجر سے تلوی آفتاب تک سنرائز ہواب تک جو ہے ذکر اللہ ہمیں جو ہے بیٹھتے اور یہ اول فجر یادہ کیے یہ جو فجر کا ٹائم جو سٹارٹ ہو رہا ہے ہم جو ذکر کرتے وہ نہیں فجر کی ناماز جماعت سے پڑی اس کے بعد آدھا گھنٹہ جو ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں بلکہ فجر کا ٹائم جو جنتری میں جو تقویم میں کیلنڈر میں جو سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے جو ہے تلوی آفتاب تک جو پہر اس وقت جو ہے پہر کالکلیویشن ہوتا تھا گھنٹے نہیں آٹھ پہر مطلب چوویز گھنٹے ایک پہر تین گھنٹے کا ہوتا تو آدھا پہر جو ہے اول فجر سے تلوی آفتاب تک ذکر میں بیٹھتے جو دیڑ گھنٹہ ہوتا ہے دیڑ گھنٹہ وہ لوگ جو ہے سب پہ جانیماس پہ ذکر اللہ ہمیں بیٹھتے اس کے بعد پھر حجروں میں جا کے تلو کے بعد سے جو ہے دیڑ پہر دن چڑے تک اب سمجھئے کہ چھے بجے جو ہے تلو ہے تو پہلے ساڑھے چار بجے سے چھے بجے تک جو ہے جائے نماس پہ جو ہے مزید میں بیٹھتے اس کے بعد حجروں میں جا کے چھے بجے سے دیڑ پہر تک چھے بجے سے ساڑھے چار گھنٹے ساڑھے دس تک اپنے اپنے حجروں میں ذکر اللہ میں بیٹھتے پھر اس کے بعد سے وہاں سے زہر تک وہ وقفہ وہی چھے ساڑھے دس بجے سے زہر تک وہ وقفہ اس کے بعد زہر سے اثر تک پھر ذکر اللہ میں بیٹھا جاتا زہر کی نماس پڑے اور پھر ذکر اللہ میں بیٹھا جاتا ایک پہر مطلب تین گھنٹے لوگ پھر ذکر اللہ میں بیٹھتے پھر اثر سے مغرب تک بیانے خران ہوتا اگر بیانے خران نہیں تو پھر ذکر اللہ میں بیٹھنا اور پھر مغرب سے عشان تک اثر سے مغرب تک آدھا پہر مغرب سے عشان تک آدھا پہر آدھا پہر دیر دیر گھنٹہ تین گھنٹے پھر ذکر اللہ میں اس کے بعد پھر نوبت تھی ہمارے پاس کہ تمام فقرہ اکرام جماعت 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 بنا جاتی تین تکڑے بنا دی جاتی ہر تکڑے تین تین گھنٹے رات میں ذکر میں بیٹھتی باقی کے سوتے جن کی باری آتی پھر وہ تزبیر دیرہیں کی پر اٹھتے اور وہ لوگ ذکر اللہ میں بیٹھ جاتے اس طرح پانچ پہر ذکر کرنے کو جو پندرہ گھنٹے ہوتے ہیں اس کو میں اسلام نے ذکر کسیر فرمایا میں اسلام نے پندرہ گھنٹے ذکر کرنے کو ذکر کسیر فرمایا یہ یاد رکھلی جائے امام اسلام کے پاس ذکر کسیر یہ آج ہم تو جو ہے کدھر کی ہے امام انام اسلام نے ان وقتوں کی بڑی تاقیت کی ہے فقرہ اکرام کے وستے تھا کاسبین کے وستے ذکر اللہ کے جو اخواہ تھے اس میں بھی دو وقت خاص ہے سلطان اللیل اور سلطان نہار سلطان لیل اول فجر سے تلوی آفتاب تک ہے سلطان نہار اور سلطان لیل اثر سے اشان تک ہے اب دیکھیں جیے ہم کہاں سے کدھر آ چکے ہیں امام انام مہدی مہد علیہ السلام کے خوم جہاں پہ ذکر اللہ جان ہے یہ سب کچھ ہے وہی شخص کامیاب ہے جس نے وقت کی خدر کی اپنی حیات کی اپنی زندگی کی خدر کی وہی شخص کامیاب ہے جس نے اپنی سانس کی خدر کی انشاءاللہ آپ سانس کے تعلق جو روایتیں ہیں وہ سنیں گے اور یقیناً جو ایمان مالا ہے وہ بھیل جائے گا جو حدیث قدسی ایک تو آپ کے سانس کے آخرین پیش کی جائے گی وہ آپ سنیں گے سانس کے تعلق سے تو بہرحال یہ جو ہے بتانے کے واسطے کہ یہ ہمارے پاس کا طریقہ تھی یہ ہماری تاریخ ہے آج صرف تاریخ ہمارے پاس تھی یہ ہمارے وزرون دین کے جو ہے طریقہ رہا ہے اس کے بعد کم سے کم یہ ہوتا تھا سلطان لائل اور سلطان نہار کی سختی کے ساتھ پابند کی جاتی ہے اول فجر سے تلوی آفتاب تک دیر گھنٹا اثر سے مغرب تک مغرب سے عشان تک دیر دیر گھنٹا تین گھنٹی جو بیٹھتے بیٹھتے کیونکہ امامانہ مہدی مہد علیہ السلام نے اس کے تعلق سے کافی جو ہے شدید تاکیت کی ہے وہ روایت ہیں جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا چاہوں کیونکہ ہمیں معلوم ہا چاہیے کہ سلطان لائل اور سلطان نہار دو اہم ترین وقت ہے یہ مطلب سلطان مطلب بادشاہ ہے لائل کا بادشاہ اثر سے اشان تک جو رات شروع رہی اثر سے جو پورا صبح تک جو رات ہے اس کا جو بادشاہ وقت کا جو بادشاہ ہے وہ اثر سے اشان تک کا وقت ہے اور جو دن کا بادشاہ وہ اول فجر سے تلوی آفتاب کا وقت ہے یہ اتنا اہم ترین وقت ہے کہ اس کے تعلق سے دیکھئے جو روایتیں آئی ہیں حاشید سامنامی سے جو ہے آپ کے سامنے روایت پڑھا ہوں کہ نقل ہے کہ اثر سے اشاعت اور آخر شب سے صبح تک یعنی جو اول فجر کا جو وقت ہے اسے صبح تک رحمت کا وقت ہے یہ دونوں وقت کسی ولی اور امت نبی کو مانک نہ تھے اس وقت اس وقت بہشت ندا کرتی ہے یعنی جنت آواز دیتی ہے یہ دو وقتوں میں جنت آواز دیتی ہے تو فرشتوں کو خدا تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے دیکھو جنت کیا کہتی ہے اللہ ہر چیز سے واقعہ پہ فرشتوں کو واقع کرانا جا رہا ہے یہ روایت ہم تک جو ہے لانا جا رہا ہے یہ دو وقت خاص وقت ہے رحمت کے وقت یاد رکھ لیے اور اس وقت میں جنت آواز دیتی ہے ندا کرتی ہے پکارہ کرتی ہے تو اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کے پوچھو کہ کیا کہتی ہے جنت جواب دیتی ہے کہ جو اشخاص یعنی جو بندگانِ خدا اس وقت خدا کو یاد کرتے ہیں وہ میرے پاس رہنے والے ہیں خدا سے کہو کہ ان کو ہمارے حوالے کر فرشتوں کو فرمانِ خدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جا کر دیکھو اور اس وقت جو ہماری یاد کرتے ہیں ان کے نام لکھ کر لاؤ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور جو بندے خدا کی یاد میں ہیں خدا کی یاد کرتے ہیں ان کے نام لکھ کر خداِ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں تو فرمانِ خدا ہوتا ہے کہ بہیش سے کہو انہیں جنت سے کہو کہ یہ لوگ تیرے پاس آنے والے ہیں جب میں ان کو دنیا سے اٹھا لوں گا تو تیرے پاس پھیجوں گا تو جنت کو بھی یہ وقت معلوم ہے کہ اول فجر سے تلوی آفتاب سنرائز تک کا جو وقت ہے بہت ہی رحمت کا وقت ہے اور اثر سے اشاعتت کا وقت بہت ہی رحمت کا وقت ہے پھر آگے نقل ہے کہ یہ دونوں وقت کسی نبی اور کسی ولی اور امت کے لیے معاف نہ تے یعنی اثر سے اشاعتت اور آخر شہب سے دن چڑھے تک پہر دن چڑھے تک یہ وقت رحمت کا ہے اب دوزخیں فریاد کرتی ہے دوزخ بھی جو آواز دیتی جنت آواز دے رہی ہے تو دیکھیں یہاں رکھئے دوزخ بھی آواز دے رہی ہے فرشتے خدایت اللہ کا حکم عطا ہے فرشتوں کو کہ دوزخیں کیا شور کرتی ہے دوزخ بھی شور کر رہی ہے تو فرشتے دوزخ سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا چاہتی ہے دوزخ کہتی ہے جو میرے پاس رہنے والے ہیں ہم کو دے فرشتے خدایت اللہ کے پاس جا کر ارز کرتی ہیں کہ دوزخ اپنے پاس آنے والوں کو طلب کرتی ہے فرشتوں کو فرمانے خدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جا کر دیکھو کہ اس وقت کون ہم کو بھول گئے ہیں اور ہمارا ذکر نہیں کرتے غافل ہو گئے ہیں اور دنیا میں مشغول ہیں ان کے نام لکھ کر لاؤ تو فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون خدا کی یاد سے غافل اور دنیا میں مشغول ہیں ان کے نام لکھ کر لے جاتے ہیں خدا سے ارز کرتے ہیں فرمانے خدا ہوتا ہے دوزخ سے کہو کہ یہ تیرے پاس آنے والے ہیں ان کے انتخال کے بعد میں تیرے پاس بھیجوں گا اس وقت دوزخ خاموش ہوتی ہے جب تک دوزخ پکارا کرتی ہے جنہت بھی آواز دے رہی ہے اور اتھر دوزخ بھی آواز دے رہی ہے دیکھیں اتنا اہم ترین وقت ہے اور وہ سلطان لیل سلطان نہار بھی جا کے ہمارے تصور میں تو جو ہی صرف اتنا بیٹا ہوا ہے کہ فجر کے بعد سے تلوی آفتاب تک آدھا گھنٹا اثر کی نماز کے بعد سے مغرب تک آدھا گھنٹا وہ بھی چنندہ اشخاص کے واسطے ہو چکا ہے ہم ذکر اللہ جو اتنی بڑی چیز ہے ہمارے واسطے یہ تمام یاد رکھ لیا تمام احکام خداوندی میں جو اللہ تعالیٰ کے دو تمام حکم ہیں جو تمام جو فرائز اس میں سب سے اول فرز سب سے بڑا فرز ذکر اللہ سب سے اہم ترین فرز ذکر اللہ یاد رکھ لیے اور مہدبیت کی جان ذکر اللہ ہم امامنا میں ہی تھی امام علیہ السلام کے پاس بغیر ذکر کے مہدبی ہو ہی نہیں سکتا بغیر ذکر اللہ کے جو ہے چارہ ہی نہیں ہے جو چیز فرز تھی اتنا فرز اللہ نے جو ہے اس کو اتنی شدت سے بیان کیا کہ یاد رکھ لیے یاد رکھ لیے اور کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جب تم نماز ادا کرو تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہم نماز پڑھ کے جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ ہم احسان کر دیئے ایک وقتی فرز پانچہ منٹ کا ادا کر کے ہم سمجھ رہے ہیں احسان کر دیئے حالانکہ ہم تو ہم نے نہیں تخلیق کی جنات اور انسان کی مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں ہم صرف پیدا اسی لیے کیے گئے ہیں کہ خدایت اللہ کی بندگی کریں سچ ہے خدایت اللہ نے اس کے ساتھ اس زندگی کے ساتھ کئی چیزوں کو آزمائش کے لیے لگایا نوکری چاکری بھول پیاس کپڑے مکان بیوی بچے یہ ذمہ داری اللہ نے صرف آزمائش کے لیے لگائے ان ذمہ داریوں سے گزرنا ہے خدا کو یاد کرتے ہوئے جس مقصد کے واسطے پیدا ہوئے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اس کو بھول کر اگر ان کاموں کے مکھے پیچھے رکھ جاؤ گے جو تجھے صرف آزمائش کے واسطے جو ہے تمہیں دیے گئے ہیں تو یقینا جو ہے جو دوزا کے آواز دے رہی ہے اس کے حوالے کیے جائیں گے کیونکہ میں اسلام فرماتے ہیں ذکر کسیر کے بغیر نجات نہیں اسلام صاحب فرمان بھی یاد رکھیا ذکر کسیر کے بغیر نجات نہیں جو کسر تر ذکر کرنا ہے اس کے بغیر نجات ہی نہیں ہے آج وہ جو فرض تھا ذکر ذکر اللہ آج جو ہے مستحب عمل ہو چکا ہے ہماری قوم میں ہماری قوم میں مستحب مطلب ہم سمجھتے ہیں مستحب مطلب جو کرے تو سواب نہیں کرے تو کچھ نہیں یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کا تصور اتنا گرائے مطلب ہم اتنی پستی میں گرے ہیں اتنی پستی میں گرے ہیں جو فرض ہے جو خدا کا حکم ہے جو خدا کا حکم ہے وہ جا کے اتنا نیچے گرائے کہ اب ہم سمجھ رہے ہیں اگر ذکر اللہ کر لیے تو سواب نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا پکڑے جائیں گے خدا تعالیٰ کی بغیر اسلام کا آنا تو اسی واسطے ہوا ہے اسلام کی تصدیق تو یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور خدا تعالیٰ کو حاصل کریں اتنا ہی میں اسلام کا یہی ہے اگر ہم ذکر اللہ کو گھر چھوڑ دیں گے تو آپ لاکھ دعوے کر لیں اپنے مہدبی ہونے کے مہدی موت لی صلی اللہ کے پاس مہدبی نہیں ہو سکتے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے یہ باتیں کہہ رہا ہوں بڑی بڑی باتیں کہہ دی جاری لیکن روایتوں کے ساتھ ہے یہ حقیقت ہے کڑے بھی ہے لیکن حقیقت ہے اب دیکھیں جے اس کو اتنا نیچے لا دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے گھر میں ذکر اللہ کے تعلق سے جو ہے تذکرہ بھی نہیں کرتے بولتے بھی نہیں کم سے کم فجر کی نماز کو گھر سے نکلتے وقت اثر کی نماز کو گھر سے نکلتے انہوں نے بول سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے نماز پڑھو اور ذکر کرو اس کے بعد نماز پڑھو اور ذکر کرو اس کے تعلق سے بولا جا سکتا ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں جب تمہارا بچہ بات کرنے لگے تو سب سے پہلے کلمہ لا الہی اللہ سکا دو پھر جیئے وہ پھر وہ جیئے یا مرے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہی اللہ کی تلقین کرو مطلب پیدا ہوا جب سے مرا جب تک لا الہی اللہ کہو اسی کو میں اسلام نے جو ہے لا الہی اللہ نے کہا ہے اس کو اتنا ہارڈ لے کے بیٹھیں سبجیکٹ بنا دیئے ہیں ذکر اللہ جو بنیاد مہدبیت کی جس طرح جو ہے اسلام کی بنیاد جو ہے نماز ہے اسلام کی بنیاد نماز ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے جس نے نماز کو خائم کیا اس نے دین کو خائم کیا جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے دین کو منعرم کر دیا ایکزیکٹی اسی طرح جو ہے مہدبیت کی بنیاد ستون جو ہے ذکر اللہ ہے جس نے ذکر اللہ کو خائم کیا اس نے مہدبیت کو خائم کیا اس نے گویا آپ نے جو ہے اس ایمان کو اس مذہب کو جو ہے منادم کر دیا اب وہ ایک جو ہے بے جان جو ہے جسم کی طرح ہے جو صرف پھر رائجس کے اندر جو ہے جان نہیں ہے دیکھیں جیے ہم بچوں کو سکھانے کا سکتہ وہ کرتے ہیں حالانکہ جو ہے ہمارے گھر میں بچے ہیں ڈھائی تین سال کے بچے ہیں جو ہم مجھے معلوم ہیں یہ بچے جو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار جونی جونی یس پاپا بول سکتے ہیں سن کے خالی انہیں کیوں جو ہے ذکر اللہ نہیں کرا جا سکتا مطلب سکھانے نہیں جا سکتا بہت کم سے کم وہ لوگ تھوڑے بیٹھ کے کریں گے لیکن ان کو جو ہے شروع سے یہ اہمیت کیوں نہیں نالی جاتی یہ بڑوں کا دیکھنے یہ خصور ہے اور یہ خصور میں جو ہے ایک زمانہ جو ہے گزر چکا ہے ایک خاص طور پر جو ہے بڑوں کے واسطے ماباپ کے واسطے بڑوں کے واسطے جو ہے یہ بات کہہ رہا ہوں خدایت اللہ پوچھے گا جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے ذکر اللہ کی تلقین نہیں کر رہی ذکر اللہ کی اہمیت اپنے گھر والوں تک جو ہے پیام نہیں پہنچا رہے ہیں اس کے بغیر نجات نہیں ہیں یاد رکھی اب ہم سمجھ رہے ہیں اتنی آسانی سے جو ہے بخشے جائیں گے امامانہ مہدی اماؤد علیہ السلام سے جو ہے جوتی طلب کی گئی اسلام نے فرمایا کہ لوگ اور برکت کے واسطے گھر میں مت رکھو خدایت اگر بندہ اپنی محبت میں اپنی چمڑی بھی اتار کے اگر تمہیں دے دے گا تو خدایت اللہ اس بات پر خادر ہے کہ میری چمڑی مجھے پہنائے گا تمہاری چمڑی تمہیں پہنائے گا اور تم سے تمہارا عمل پوچھے گا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں معاملہ بہت آسان ہے خدایت اللہ کے حضور اللہ رب العزت کے حضور خیامت کے دن جب پھیڑا جائے گا اور جب اللہ تعالیت خود سوال کرے گا تو روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے سوال و جواب سے جس بندے سے سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ کہے گا کہ اس سوال و جواب سے بہتر ہے کہ میں دوزک میں چلا جاؤں خدایت اللہ کے حضور پہر کر جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے یہ زندگی جو ہے کھیل نہیں ایک ہی بار آپ کو زندگی عطا کی گئی ساٹھ ستر سال اسٹی سال سو سال کی ایک ہی بار زندگی عطا کی گئی جو دوبارہ موقع نہیں ملے گا لایانی چیزوں میں بےہودہ چیزوں میں جو ہے زندگی گزاری جا رہی ہے اور پھر جو ہے نعرہ اپنے مہدبی ہونے کا ہم سمجھ رہے ہیں تھوڑے بہت زیاربان کر لے کے تھوڑے بہت نوازیں پڑھ لے کے بہریا مگر اٹنڈ کر لے کے جو ہے آپ اپنے آپ کو مہدبی ہونے کا دعا کر رہے ہیں وہاں تو جو ہے امامانہ مہدی مہد علیہ السلام ذکر کسیر کرنے والے کو جو ہے مومین ناقص کہتے ہیں ابھی کچھا مومین ہے جو ذکر دوام کرے گا چوبیس گھنٹے جو ذکر کرے گا وہ مومین کامل مہ اسلام کے پاس تو نجات ہی نہیں ہے بغیر ذکر کسیر کے بغیر عمل کے ہم کم سے کم جو ہے ان اوخات کی اس ذکر کا تو جو ہے چرچہ تو کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں کہ ہمارے پاس خصوصیت یہی ہے بھئی پھر مہنم مہ اسلام اگر صرف نماز ضرورتہ زکاة وغیرہ حج کی بات اگر رہتی تو مہ اسلام کا آنا پھر کس لئے تھا مہ اسلام نے یہ فرمایا کہ بندے کو خدایت اللہ نے احکامِ ولایتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اظہار کے واسطے مفہوم میں کہہ رہا ہوں اسلام کا فرمان مفہوم ہے اس کے اظہار کے واسطے بندے کو بھیجایا ہے جو ولایت کے احکام ہیں اس کے واسطے مہ اسلام نے جو ہے ہمیں اسلام کو یہاں پہ آنا ہوا ہے اب اگر دیکھئی جو لے دے کہ جو ایک فجر کے بعد سے تلوی آفتاب کا وقت اور مغرب تک کبھی جو وقت ہمارے ہاتھ لگاتا ابھی بھی جو دیکھنے میں آتا ابھی بھی تھوڑے بودھ لوگ جو ذکریں مٹتے ہیں وہ بھی اب گنے چنے ہو چکے ہیں مزید خالی اور ویران ہیں ہم کیا کم سے کم ان اوقات کی تو پابندی نہیں کر سکتے کم سے کم بھئی کم سے کم ان اوقات کی پابندی کیا اتنے گئے گزریں ہیں کیا جواب دیں گے میں آپ کو اس وقت سے یہ دو وقتوں کی بات کر رہا ہوں یہ دو وقت کی جو بات کر رہا ہوں فجر کے بعد سے تلوی آفتاب تک آئیک آدھا گھنٹا اور اثر سے مغرب تک یعنی پھر بھی ان اوقات کی بھی اہمیت جو ہے قرآن مجید میں اور حدیث میں جو ہی ملتی ہے اللہ فرما رہا ہے خبل تلوی شمس یعنی مطلب سورج کی تلوی ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اس کی تذبیح بیان کرو تو ان اوقات میں کیا ہم کم سے کم آدھا گھنٹا ذکر میں نہیں بڑھ سکتے اپنے گھر والوں کو تاقیب کرنا نہیں کرنا وہ اللہ کی توفیق کے اوپر ہے وہ اللہ ان کی جستجی پہ اللہ دالے گا ہم کم سے کم جو ہے اس کا چرچہ نہیں کر سکتے کتنا دیکھئے جو ہے ہم گئے گزر ہو چکے کہاں سے کہاں گر چکے ہیں تو بہرحال ان اوقات کی کافی سختی سے جو ہے ہمارے پاس فابندی ہے بغیر اس کے دیکھئے چارہ نہیں ہے یہی جو ہے سب کچھ ہے ذکر اللہ ہی جو ہے مہدعیت کی جو ہے بنیاد ہے یہی ستون ہے اسی کے اوپر جو ہے ہمارا دین ٹکا ہوا ہے بغیر اس کے جو ہے کوئی چارہ نہیں ہے یہ ذکر کسیر کا طریقہ تھا جو امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام کے دائرے میں عمل ہوتا تھا ہمارے بھائیوں کو سب کو واقع ہونے کے واسطے جو ہے آپ کے واسطے جو ہے بورٹ پہ جو ہے لکھ کے لگایا گیا بچوں کو اور سب کو معلوم ہونے کے واسطے عورتوں کو بھی جو ہے لیڈیس کو سب کو معلوم ہونے کہ امامنا اسلام کے پاس کیا طریقہ تھا ذکر کا اتنا ذکر میں وہ لوگ بیٹھتے تھے وہ معلوم ہونے کے واسطے واقع کرانے کے واسطے جو ہے آپ کے واسطے یہاں پہ لکھ کے لگایا گیا انشاءاللہ جو اس کی فوٹو بھی جو آپ کو انشاءاللہ واتسپ پہ آ جائے گی اب تھوڑا سا آگے برتے ہوئے جو اس سے پہلے دیکھئے جو آپ کو بتا دیا گیا ذکر اللہ کی فضیلت اتنی اہم ترین فضیلت ذکر اللہ کی کہ رسول صلی اللہ صاف فرما چکے ہیں کہ تمام عامال میں سب سے افضل جو اللہ کے پاس جو سب سے پسندیدہ ہیں وہ ذکر اللہ ہی آپ سونا چاندی باتنے سے افضل رسول اللہ کے فرمان میں سے بات کہہ رہا ہوں سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ذکر اللہ ہے جہاد لڑنے سے بہتر ذکر اللہ ہے یہاں تک کہ رسول اللہ فرماتے ہیں تم تشمنوں کا قتل کرو اور وہ تمہارا قتل کرو مطلب جو ہے جان دینے سے بھی زیادہ شہید ہونے سے بھی افضل ذکر اللہ ہے پھر ہم نے مزید اس کے آگے سنا کہ کون سا ذکر اللہ حفظل ہے لا الہ الا اللہ کے تعلق سے آپ نے جو ہی پچھل نشت میں سنا ہے کہ تمام عامال میں یہاں تک کہ آپ نے موسیل صلی اللہ کی وہ روایت سنی ہے جب اللہ نے ان کو فرمایا کہ اگر میرے سوائے جو کچھ کے زمین و آسمان میں ساتوں زمین ساتوں آسمان میں وہ پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پڑھلے میں رکھے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھلہ بھاری ہوگا امامانہ مہیدی اماؤت علیہ السلام سے جو تمام قرآن مجید کی مراد کو ایک جملے میں بیان کرنے ہوں کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید تورج زبور انجیل بلکہ تمام صحائف آسمانی کی مراد کو ایک جملے میں کہتا ہوں وہ ہے لا الہ الا اللہ اور اسی کو اماؤت علیہ السلام نے بڑے ہی پیارے تاریخ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اماؤت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے میں جو ہے اللہ اللہ تو ہے اور لا الہ نہیں کی تاریخ سے ذکر کر رہے وہ کہا یہ لا الہ الا ہی کا ذکر ہے کوئی آپ ایک سانس میں جو ہے تورج زبور انجیل اور قرآن مجید کا جو ہے دور کر رہے ہیں اللہ کی مراد جو نچوڑ ہے کہ صرف وہی ہے اس کی مراد کو جو ہے آپ ہر سانس میں جو ہے بسا رہے ہیں اس کی کتنی اہمیتیں لا الہ کیا ایک تاریخ صاحب نے سنا ہے کہ لا الہ ایمان کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح جو ہے پانی سبزی کو اگاتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اور ساتھ ساتھ آقا نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک سہقل ہوتا ہے ایک صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے اور دل کا سہقل لا الہ اللہ ہے یہ جو ہے پولش ہے صاف کرنے والی چیز ہے آپ کے دل کو اور یہی پہ جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار اور یہ تمام کرنا ہے آپ کو اللہ کی دیدار کے واسطے صرف اور صرف اس کی رضا اس کی خوشی اس کی ذات اور اس کو دیکھنے کے واسطے جو ہے دن من دن ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واسطے دوبنا آئیں تب ہی اللہ تعالیٰ اس کے دیدار سے اس کے فضل سے مشرف کرے گا بہرہ نوخہ کی پابندی کے تعلق سے بھی سنا لا اللہ کے ذکر کے تعلق سے بھی سنا اب یہ ذکر جو ہم پاس سانس کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بندگی میں سندر شاہ و قنویر صدیق و علائق حاملوار امانت رضی اللہ تعالیٰ جو امام مہیتی مہد کے خلیف دعویٰ میں آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے المیار اس میں ذکر اللہ کے تعلق سے جو لکھا گیا ہے وہ آپ کے سامنے شرح اخیدی شریفہ سے پڑھا ہوں خومیہ صدیق پالنپوری اسی میں سے ایکسٹرٹ یہاں پر دالا ہے کیونکہ حضرت خومیہ صدیق پالنپوری نے تھوڑے سے اس کے ساتھ ساتھ ہاشی کمنٹری وغیرہ ساتھ میں لکھی ہے وہ پڑھنا آپ کے آسانوں کمانے لیے سمجھنے کے لئے اس لئے اس کتاب میں سے پڑھا ہوں بندگی میں رضی اللہ کی کتاب علمیار میں سے ہے اس وقت غیر مہدویوں پر اعتراض کرتے تھے کہ مہدویوں نے ناک کو ذکر کا عالی بنا کے رکھا ہے ناک سے ہم پاس ذکر چونکہ ظاہر سی واضح سانس مو سے لیتے ہیں ناک سے لیتے ہیں تو انہوں نے تانے دیتے تھے مضاق اڑھاتے تھے کہ مہدویوں ناک کو ذکر کا عالی بنا کے رکھیں تو بندگی میں جواب لکھ رہے ہیں بغیر اس کے لئے ذکر دوام تری نہیں سکتے ذکر دوام اللہ کا حکم ہے تو بندگی میں صاف فرما رہے ہیں ذکر دوام جو کیا جاتا ہے وہ صرف سانس ہی کے ذریعے کیا جاتا ہے ورنہ اگر زبان سے کرنا تو کھاتے پیتے وقت نہیں کر سکتے بادشیت کی وقت جو ہی نہیں کر سکتے مجھا تعالیٰ کا حکم ہے کرنے کا تو جو کرنا ہے وہ سانس ہی سے کرنا ہے اور سانس کے یہ دو راستے ہیں تو بہرحال بندگی میں صدیقہ احمد صدیقہ اولاد رضی اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے رسالے سے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بسم اللہ بندگی میں لکھتے ہیں بسم اللہ کہ ذکر اللہ فرض دوام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامَوْ وَعُوْدَوْ وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹھے یعنی ہر آلت میں اللہ کی یاد کرتے رہو ذکر دوام ایسا فرض ہے جو نفس یعنی سانس کی پازداری کیے بغیر ادا ہو ہی نہیں سکتا سانس کی حفاظت کیے بغیر ادا ہو ہی نہیں سکتا اور سانس ناک سے مقید نہیں ہے بلکہ وہ تو بدن کے تمام آزام ساری ہے یعنی جاری ہے من جملہ دیگر وجوہات کے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ سالکانِ راہِ طریقت وَطَالِبَانِ ذَاتِ مُطْلَق یعنی جو اللہ کے طالب ہیں ذکرِ خفی کو سب قسم کے اذکار سے افضل بتایا یا کہ ہمارے پاس جب اسلام نے جو ذکر کا طریقہ بتایا اسے ذکرِ خفی کے لی جو تمام پاس کی کتابوں میں آپ کو ملتا بھی ہے یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ افضل الزکر ذکرِ خفی ذکرِ خفی جو ہے سب سے افضل ہے تو بندگی میں آگے لکھتے ہیں کہ ذکرِ خفی سب سے افضل ہے کیونکہ ذکرِ خفی اور پاس انپاس پاس انپاس مطلب سانسوں کی حفاظت ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ پاس انپاس ہی کا ہے اسی سے جو ہے آپ کو ذکرِ خفی اتا ہوتا ہے ذکرِ خفی کیونکہ ذکرِ خفی اور پاس انپاس کے بغیر ذاکر یعنی میں جو ذکر کرنے ہوں ذاکر کا وجود ریا اور خدبینی سے نہ تو پاک ہو سکتا ہے اور نہ ذکرِ دوام حاصل ہو سکتا ہے یعنی بغیر سانسوں کی حفاظت کے ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا وجود جو ہے خدبینی سے خدنمائی سے اپنے آپ کو دیکھنے سے اپنے آپ کو میٹنا اور جو ریا کری ہوتی ہے اس کو اگر پاک کرنا ہے تو بغیر سانسوں کی حفاظت کی جو ہے نہیں ہو سکتا اور ذکر دوام حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ذکر اللہ محض زبان سے کیا جائے تو ذکر جب محض زکر اللہ اگر زبان سے کیا جائے تو جب تو جب بھی بات کرنے اور کھانے پینے میں مجبول ہو جاتا ہے اور جب کسی کام میں مجبول ہو تو یادی اللہ ہی نہیں کر سکتے پس بے خدا رہنے سے اس کا شمار غافلوں میں ہو گیا حالانکہ غفلت مومن کی صفت نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی صفت ہے جن کی نسبت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما تھا آئیے قرآن مجید کی آیت ہے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو ذکر ہمیشہ کا ذکر کرنا ہے تو آپ کو سانسی سے کرنا ہے ورنہ اگر آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور باتشیت کریں تو ذکر برخرار نہیں رہستتا اس وقت اگر آپ جزبان سے ذکر کرنے والا ہے وہ کھا رہے گا پیے گا اب میں آپ سے باتشیت کر رہا ہوں تو جو ہے میں ذکر سے غافل ہو جاؤں گا اور جو یہ غفلت ہے اس کے تعلق سے جو خدایت اللہ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے مطلب خدا کو بھولنا اسی کو مہد عمود علیہ السلام نے جو ہے غفلت کو حرام فرمایا غفلت حرام ہے مطلب خدا کو بھولنا حرام ہے خدایت اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ عراف کی آیت ترجمہ پڑھناوں کہ ہم نے بہت سے جنات اور انسانوں کو دوزخت کے لئے پیدا کیا ہے ان کے دل ہیں لیکن کسی حقیقت کو پا نہیں سکتی آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی مطلب اللہ کو دیکھ نہیں سکتی اور ان کو کان ہے لیکن سن نہیں سکتی مطلب خدا سن نہیں سکتی یہ لوگ اولائی کا کلنام یہ لوگ چوپائیوں کے معنی ہیں جنوروں کے معنی ہیں بلہم ازلہ یعنی بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ غافلین ہیں اولائی کا ہم الغافلون یہی لوگ غافل تو جو اللہ کا ذکر بھول چکے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کان بھی دیئے ہیں دل بھی دیئے ہیں آنک بھی دیئے ہیں لیکن یہ لوگ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ دل سے لاکہ ذکر کر سکتے ہیں یہی لوگ دوزک کے حوالے کر دی جائیں غفلت کی صفات بندگی میں لکھ رہے ہیں آگے بندگی میں لوگوں نے لکھتے ہیں کہ امام زاہد رحمت اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حصول مقصود کے لیے یعنی جو مقصد جو حاصل کرنا جو کا اوبجیکٹیو ہے اللہ کا دیدار حصول مقصود کے لیے تمام فرائض میں ذکر اللہ بڑا فرض ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم صلاة انہ صلاة تنہا انفہ شاو المنکر ولا ذکر اللہ اکبر یعنی نماز پڑھتے رہو بے شک نماز بے حیائی اور ممنوعات یعنی تمام برے کاموں سے نماز روکتی ہے اور البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے پڑھانے مجید فرما رہا ہے پھر آگے بندگی میں ہم فرماتے ہیں کہ اے عزیز ہمیں کہہ رہے ہیں جو بندگی میں آپ کو کہہ رہے ہیں اے عزیز یاد رکھو کہ ذکر دوام یعنی ہمیشہ کہ ذکر کے بغیر تذکیہ نفس اور تجرید و تفرید حاصل نہیں ہو سکتی آپ کو جو نفس پاک ہونا ہے وہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا بغیر ذکر دوام کے اور نہ دل کی پراغندگی یا جو دل میں گندگی ہو چکی ہے وہ دل کی پراغندگی دفعہ ہو کر دل میں جمعیت پیدا ہو سکتی ہے جو ہے بغیر ذکر دوام کے حاصل نہیں ہو سکتی اور بیچارہ سالک جو ہم بیچارے ہیں سالک شیطانی وسوسوں سے دور نہیں ہو سکتا اور نفس کی خواہشوں اور آرزوں سے بھی نہیں نکل سکتا بغیر چوبیس گھنٹے کے ذکر کہ ہم شیطانی وسوسوں سے نہیں بچ سکتے نفس کی خواہشوں سے نہیں بچ سکتے اب آپ کے سامنے ذکر اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ کے سامنے ترکے دنیا کے بارے میں دنیا کی مضمت کی جا رہی ہے خواہشات کو روکنے کی بات کی جا رہی ہے توقل کی بات کی جا رہی ہے اللہ کے جارے کی طلب کی بات کی جا رہی ہے یہ آپ کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو ذکر اللہ حاصل نہ ہو صاحب بندگی میں فرما رہے ہیں کہ آپ شیطانی وصول سے نکل ہی نہیں سکتے آگے بندگی میں لکھتے ہیں کہ اس لیے طالبِ حق کو یادِ خدا میں انہیں اللہ کے ذکر میں اس قدر معاذبت کرنی چاہیے مضبوطی کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت اور کسی حالت میں بھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاتے کہتے سنتے بلکہ کل حرکات و سکنات میں اس کو حاضرِ وقت رہنا چاہیے یعنی دیکھیں پریزنٹ میں رہنا چاہیے اللہ کے ذکر میں رہنا چاہیے تاکہ کوئی ساتھ یعنی کوئی لمحہ باطل نہ گزرے بیکار نہ گزرے بلکہ واقع پہ دم رہے ہوتا یہی ہے ہم جو ہے سانس چل رہی سو جو ہے بھول جاتے ہیں سانس چل رہی سو آپ چیز بات چیز چلتی ہے ابھی بھی آپ سانس کو بھولے میں آپ جیسے سانس کو یاد کریں آپ کو ذکر آ جائے گا واقع پہ دم رہنا یہ بہت بڑی پہچان ہے یہ کلو دیا جارہا ہے واقع پہ دم کے اوپر جو ہے ہمارے پاس خاص کتابوں میں جو ہے کافی کچھ جو ہے لکھا ہوائے دم سے واقع پہ رہنا یعنی دم چل رہا ہے اس سے آپ جو ہے واقع پہ رہنا واقع پہ دم رہے بلکہ واقع پہ دم رہے کہ کوئی دم غفلت میں نہ نکلنے پائے کوئی دم جو ہے غفلت میں نہ نکلنے پائے جیسا کہ جیسا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دم یعنی جو سانس ذکر اللہ کے بغیر نکلتا ہے وہ مردہ ہے اب رسول اللہ بھی جو ہے صاف فرما چکی ہے وہ سانس جو بغیر اللہ کے ذکر کے نکلتی ہے وہ مردہ ہے آگے بندگ میں لکھ رہے ہیں کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم کی طرف اشارہ کیا ہے سانس کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ دم کی پازداری یعنی حفاظت کیے بغیر ذکر دوام حاصل نہیں ہو سکتا ذکر دوام مطلب ہمیشہ آپ کو ذکر حاصل ہونا ہے تو وہ سانس ہی سے حاصل ہو سکتا ہے آگے لکھتے ہیں اور طالبِ خدا وہ جو ہے ذاتِ مطلب یہ جو اللہ کو ڈھونڈنے والا ہے وہ نہ تو مردگی کی صفت یعنی مردے کی صفتیں اسے باہر نکل سکتا ہے نہ دل سے غفلت کا پردہ دور ہو سکتا ہے بغیر سانسوں کی حفاظت کیے کہ جو ہے اس مردگی سے نہیں نکل سکتے اور غفلت سے نہیں نکل سکتے آگے یہ جو ہے بندگی میں نے جو ہے کافی اچھے اشار لکھے ہیں اس کا ترجمہ حضرت صدی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے جو ہے ایکزیکلی اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں اس طرح سے کیا ہے کہ موتی ہے قیمتی تیری عمر عزیز کی سانسوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت قیمتی موتی ہے موتی ہے قیمتی تیری عمر عزیز کے ان موتیوں کا رہے تو ہمیشہ نہیں کہہ با ان قیمتی دموں کا ہے کیا نرخ مجھ سے سن نرخ مطلب ریٹ اس کا پرائز کیا ہے مجھ سے سن مرے ان قیمتی دموں کا ہے کیا نرخ مجھ سے سن خیمت ہے ہر نفس کی تیرے ملکے دو جہاں ایک نفس کی خیمت جو ہے دونوں ملکہ ہیں دنیا آخرت پورا ملا کے جو ہے ایک نفس کی خیمت ہے موتی ہے قیمتی تیری عمر عزیز کے ان موتیوں کا رہے تو ہمیشہ نہیں کہہ با ان قیمتی دموں کا ہے کیا نرخ مجھ سے سن خیمت ہے ہر نفس کی تیرے ملکے دو جہاں دنیا سے خالی ہاتھ نہ جا مال جمع کر یہ گنجے آمی راہے نہ کر اس کو رائے گا غیرِ خدا کے ساتھ تو رغبت کبھی نہ کر یعنی جو اللہ خدا کا غیر ہے اللہ کے سوائے جو ہے غیرِ خدا کے ساتھ تو رغبت کبھی نہ کر یادِ خدا میں رہے بدل بجاں تجاویدان یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رو یہ سانس کے تعلق سے اس کی فضلت بیان کی گئی ہے آخر میں ایک اور ایک حدیثی خدسی کے ساتھ جو دوسری کتاب میں اس کے اوپر انشاءاللہ آج کی تقریر ختم کروں گا جو سانس کی اہمیت بتاتی یہاں پر سانس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ہر ایک سانس کی اہمیت ملک کے دو جہاں سے دونوں جہاں سے بہتر ہیں آگے بندگی میں فرما رہے ہیں کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودے میں جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑی گئی فرمودے میں حکمت یہ ہے کہ سانس دل میں ونیز مطلب اور تمام آزام میں پہنچتا رہتا ہے سانس جو ہے ہر جگہ جو ہے جاتی آپ کی سانس آپ کے بال بال تک پہنچتی ہے پس جب سانس ذکر اللہ کے ساتھ تمام بس جب کہ سانس ذکر اللہ کے ساتھ تمام آزام میں سرائط کرتا ہے تو ذکر کے فیض سے اثر حیات تمام آزام میں پیدا ہوتا ہے اور ذاکر کی دل میں در ایمان اگاتا ہے تو مہدبی جو ہے صرف زبان کا ذاکر نہیں رہتا جو سانس سے ذکر کر رہا ہے جب سانس لے رہے تو وہ دل میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ تو ہے اور جب سانس چھوڑ رہے ہیں بغر زبان پلائے کہ وہ کہہ رہا ہے لا الہو نہیں اس کی جب پریکٹس ہو جاتی ہے تو ہر سانس جو اندر جا رہی ہے اس کے پورے ایک ایک بال بال کو پہنچ رہی ہے سانس تو جو ہے بال بال کو جو ہے وہ حیات مل رہی ہے آگے لکھ رہے ہیں جیسا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی سبزی کو گاتا ہے لا الہ ایمان ایمان کو گاتا ہے یہ کرتے کرتے آپ برائیوں سے ہٹیں گے اور خدای اللہ کے خریب ہوں گے کرتے کرتے آپ ایک دن جھاڑ بڑھ نہیں جائے گا آگے لکھتے ہیں کہ اے عزیز جبکہ ہمارا مقصود یہ ہے یعنی ہمارا ہے ایم ایمیشن یہ ہے کہ دموں کی حفاظت کی وجہ سے ذکر اللہ دل میں خرار پکڑے دیکھیں دل میں جو ہے وہ پکڑے جانا ہے وہ پکڑ نہیں آئے ہوتا یہی ہے ہم ذکر کر رہے ہیں اور دل کی توجہ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں لیکن وہ دل اسے پکڑتا نہیں ہے پورا خلوص کے ساتھ جانا آپ دو پتھریں لیں گے بچپن میں انہوں کھیلتے تھے دو پتھریں لے کے مارے تو جو ہے چنگاری آتی تو جب پرفیکٹ میچ ہوتا ہے تب ہی چنگاری نکلتی پرفیکٹ میچ پہ چنگاری نکلتی میں اسلام بھی اوچ فرماتے ہیں لایل اگنا مومن کے دل پہ کسی قدر اتنا تہر جائے کہ جو ہے مون کا دانا جو ہے گائے کی سینگ پہ مارے اور آواز کر فریکشن ہوتے گے اس کا کام تمام ہو دے تو وہ پرفیکٹ جب جا کے دل پہ لگے گا تو وہاں سے جو ہے وہ ہیڈم من جائیں گے اب اس کے بعد جو ہے دل چھوڑے گا نہیں اب آپ کھاؤ پیو کچھ بھی کرو دل میں جو ہے وہ ذکر چلتے رہے گا وہ پرفیکٹ میچ کے واسے جو ہے آپ کو ہمیشہ ذکر کرتے رہنا ہے وہ ایک مار کے واسے جو ہے تمام خدا کے سوائے جو کچھ کے دل میں ہیں اس کو جلا دے اس کے واسے آپ کو یہ جو ہے محنت کرنا ہے تو بندگیان فرمانا ہے کہ اے عزیز یاد رکھو مطلب ہم جو دموں کی جو محنت کر رہے ہیں ذکر کی جو دم سے لے رہے ہیں سانس سے اس کا مقصد یہ ہے اس کی حفاظت کی وجہ یہ ہے کہ ذکر اللہ دل میں خرار پکڑے اور سانس اللہ کی یاد کے ساتھ اندر اور باہر آتا جاتا ہے چاہے مو سے یا ناک سے اس لیے یہ دونوں دم آمد یہ دونوں دم کی یعنی سانس کی آمد اور رکھ کے راستے ہیں تو صرف دم کے آنے جانے کی وجہ سے ناک ذکر اللہ کا واسطہ اور ذریعہ نہیں ہو سکتی جیسے کہ وہ اعتراض کر رہے تھے کیونکہ دم مطلق ہے اور صحابہ سید محمد مہدی علیہ السلام کا مقصود یہی ہے کہ دموں کے جتن کرتے رہنے سے اللہ کی یاد دل میں جم جائے اور ذکر اللہ کی برکت سے دل کو اتمنان حاصل مقصد یہی ہے کہ جو یہ دل میں اللہ کی یاد جند ہے اور ذکر اللہ حاصل جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب اور ان کے دلوں کو خدا کی یاد سے تسلی ہوتی ہے اور سن رکھو کہ ذکر اللہ سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے سورہ رات میں یہ آیت ہے آگے لکھ رہے ہیں اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ذکر کیا ہے اور مذکور کسے کہتے ہیں ذکر ذکر مطلب آپ جو کر رہے ہیں جو ذکر کرنے والا ہے وزار کے تھے اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مذکور ہے اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ذکر کیا ہے اور مذکور کسے کہتے ہیں ذکر اس کا نام ہے اصل ذکر جو ہے بہت بڑی اچھی بات پوری شیعت کی پاس ذریعے کے ساتھ جو کہہ دی جا رہی ہے ذکر ذکر اس کا نام ہے کہ اس کے واسطے سے اس کے ذریعے سے ماں سوالہ کا وجود مر جائے جو کچھ کے اللہ کے سلام کا وجود مر جائے نقدہ ہستی مہو کندر لا الہ تابیابی دار ملک پادشاہ یعنی اپنی ہستی کو لا الہ اللہ میں مہو کر دے میڑ دے تاکہ تجھے اپنے مالک کا بادشاہ کا دروازہ مل جائے بادشاہ کا مہن مل جائے تو آگے لکھتے ہیں مدنگی میں اور ذاکر کو جو ذکر کرنے والا ہے بجوز مذکور کے یعنی بجوز خدا کے کسی بات کی کچھ خبر نہ رہے نہ اپنی نہ اپنے ذکر کی نہ غیر کے وجود کی بلکہ بجوز خدا وعد الہد کے کچھ بھی باقی نہ رہے جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَسْكُ الرَّبَّقَ اِذَا نَسِیتَ یعنی کر اپنے رب کا ذکر جب تُو بھول جائے اللہ کہتا ہے جب تُو بھول جائے مطلب جب تُو خود کو بھول جائے تب اللہ کے پاس اس کا ذکر خائم ہو ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کرتے کرتے خود کو بھول گئے تب اللہ کے پاس وہ اللہ کا ذکر ہوا تب تک وہ صرف محنت ہے اس تعلق سے انشاءاللہ اگلی نشیس میں بندگی میں شاہی نعمت رضی اللہ عنہ کا رسالہ پڑھا جائے کہ اس میں اس حدیث کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے یہاں بھی بندگی میں رضی اللہ عنہ آگے مختصر سا آپ ایک دو اشار کے بعد لکھتے ہیں کہ مذکور طلب چے خاہی یا ذکر اینس ہما خلاص ہے فکر یعنی جو مذکور ہے اس کو طلب کر ذکر سے اصل کیا ہے مذکور چاہیے اور یہی تمام خلاص ہے جو آپ کے سامنے فکر رکھی گئی بہران یہاں پہ تھوڑا سا اس میں سے ایکسٹرٹ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے تو سانسوں کی حقار بندگی میں فرمایا ہے اتنی اہم یہ چیز ہے بندگی میں صدی اللہ عنہ صدی اللہ عنہ کی رسالے سے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے دموں کی یہ فاضت ہی سے آپ کو ذکر دوام حاصل ہوتا ہے اور وہ کرنا یہی ہے بغیر زبان کو ہلائے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے سانس اندر لیے تو دل میں اللہ تُو ہے کہتے ہیں اور سانس باہر چھوڑے تو دل ہی میں لا الہ ہونے کہتے ہیں اللہ تُو ہے مطلب صرف اللہ تُو ہے لا الہ میں آپ تمام جہاں کی نفی کر رہے ہیں مطلب کچھ نہیں اور ہوں نہیں یعنی میں بھی نہیں ہوں یا کہہ آپ اپنے بھی وجود کو مٹا رہے ہیں تو یہ صبح شام جو ذکر میں ہوتا ہے اور یہ سانس اتنی اہم جیس ہے اتنی خیمتی جیس ہے جو بندگی میں نے اپنے اشعار میں کہا ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے کہا گیا تھا کہ ایک سانس جو ہے دونوں جہاں کی خیمت سے افضل ترینے ایک اور ایک حدیث خدسی ہے حدیث خدسی جس میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان دموں کے تعلق سے دیکھئے ہم کتنی بڑی نعمت سے جو ہے غاپل ہیں اور اتنا بڑا جو ہے گناہ کر رہے ہیں جو اس وقت بھی میں بھی جو ہے اس وقت بھی جو ہے گناہ ہمیں ہوں غفلت ہے شاید اسی وقت سے جو ہے بات اثر بھی نہیں کرتی ہوں گی کیونکہ جو ہے اس پہ خائم نہیں ہے دیکھیں جے حدیث خدسی میں آیا ہے جہاں پہ جو ہے یہ اس کا حوالہ نہیں ہے بلکہ جو ہے ایک کتاب سدبر کے مطین لکھی گئی تھی سید خنمیر صاحب مطین کے اشار ہے اس کے اندر اس کی شرعہ جو ہے حضرت خومی صاحب پالنپوری رحمت اللہ علی یہ خیر کے جو ہے فیورٹ مزنیت ہیں سو سال پہلے جو ہے وہ گزرے ہیں ان کی اس کتاب میں جو شرعہ کی ہے ساتھ کے کمنٹس لکھے ہیں اور شیر کے نیچے کچھ نہ کچھ جو ہے احادیث لکھے ہیں تو ایک شیر کے نیچے جہاں پہ جو ہے سانسوں کا ذکر ہو رہا ہے شیر اس طرح سے کہ پاس انفاس کی بھی ہے کیا ہی شان حاصل کر لے مطین اس کا عرفان فرمان ایمام ہے بتاقید اس پر دم اور خدم کی کر حفاظت ہر آن یعنی جو اللہ محسنی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دم و خدم رہ نگہ دار دم اور خدم کی جو ہے ہمیشہ حفاظت کرو اس کے اوپر جو ہے نگاہ رہو تو اس کی شرعہ میں حضرت خومی صاحب پالنپوری رحمت اللہ علی ایک حدیث خدسی لکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھیں یاد رکھی یہ بات یہ حدیث مبارک آپ شاید غالباً پہلی مردوں سن رہے ہوں گے کہ حدیث خدسی ہے جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم تیرے دم سانس اے ابن آدم تیرے دم گویا کہ میرے پیغمبر ہیں اگر تو میرے ذکر کے ساتھ دم لیتا ہے تو وہ یعنی دم تجھ کو مجھ سے واصل کر دے گا اور اگر میرے ذکر کے بغیر یوں ہی دم لیے تو تُو نے میرے پیغمبروں کو ختل کیا حدیث خدسی صاحب ہے دیکھیں اتنی حدیث ہے آگے ہم سب جو لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آگے پڑھ رہا ہوں حدیث خدسی پھر سے پڑھ رہا ہوں کہ اے ابن آدم تیرے دم گویا کہ میرے پیغمبر ہیں پیغمبروں کی معنی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک دم جو ہے پیغمبر کے معنی دے اگر تُو میرے ذکر کے ساتھ دم لیتا ہے تو وہ تجھ کو مجھ سے واصل کرے گا پیغمبر کا کام ہے اللہ سے جو ہے واصل کرانکہ تو مجھ سے ملائے گا واصل کرے گا اور اگر میرے ذکر کے بغیر اللہ کی ازار مرتبہ پناہ مانتے ہیں اور اگر میرے ذکر کے بغیر یوں ہی دم لیے تو تُو نے میرے پیغمبروں کو قتل کیا آگے حضرت لکھتے ہیں خومیہ صاحب یعنی دم کی اس خدر اہمیت بتلائی ہے کہ ایک ایک دم گویا بمنزل ایک ایک پیغمبر کے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِلَى یعنی اس کی طرف وسیلہ ڈھونو یہاں دم کی حفاظت کو حصول دیدار کے لیے یعنی اللہ کی دیدار کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ بنایا جو راہی طریقت میں گویا کے بجائے باطنی پیغمبر کے ہیں اور یہ تو یقینی بات ہے کہ بغیر واسطے رسول کے کوئی شخص بھی خدا کو حاصل نہیں کر سکتا سیدنا مہیدی ماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دم و خدم راہ نگہدار اور بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر خفی اور پاس انفاس کے بغیر ذاکر کا وجود ریا یعنی دکھاوا اور خود بھی نہیں یعنی اپنے آپ کو جو دیکھتے رہتے ہیں کہ میں کچھ کر رہا ہوں سے نہ تو پاک ہو سکتا ہے اور نہ ذکر دوام حاصل ہو سکتا ہے بغیر دم کی حفاظت کے یعنی دیکھیں اتنی بڑی نمت بہن اسلام نے دم کی جو تعلیم دی ہے وہ اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے پاس ایک ایک دم کا مقام ایک ایک پیغمبروں کا مقام اسی لئے دیکھیں خوران مجید میں یاد رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائی علیہ السلام بار بار ہمیں کہہ رہا ہے وہ ہو چکا ہے لیکن بار بار کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائی علیہ تم یاد کرو تم نے کئی پیغمبروں کا ختل کیا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو یاد بھی لڑا رہا ہے کہ انہوں نے ختل کیا تھا اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ تو بنی اسرائیل کی تعلق سے ہیں یہودی جو اسلام میں خبول نہیں کیے لیکن وہ کہہ رہا ہے قضایت اللہ یاد کرو تم نے کئی پیغمبروں کا قتل کیا ہے بنی اسرائیل نے کئی پیغمبروں کا قتل کیا تھا یہاں پہ بھی قتل ہو رہا ہے مجید اللہ ایک الگ طریقے سے یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے اس کی اہمیت سے خدا واسطے واقف ہونا ضروری ہے کم سے اہمیت سے واقف ہو جانا کہ مجید اسلام نے ہمیں اتنی نیڑالی تعلیم اسے نواز آئے اسی لئے پاس انفاس جو کہا جاتا ہے سانسوں کی ہپاس اس سے جو ہے ذکر خفی جو ہے حاصل ہوتا ہے ذکر دوام ہمیشہ کا ذکر حاصل ہوتا ہے ایک ایک سانس آپ جو ذکر سے جا رہی ہے وہ جو ہے ایک پیغمبر ہے پیغمبر کا کام ہے خدا سے جو ہے واسطے کرانا تو اتنی بڑی اہمیت ہے جب سانس ذکر سے لیتے ہیں تو وہ جو ہے اللہ سے جو آپ کو واسطے کراتی ہے دیکھیں جو اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے سانس کی کہا جاتا ہے کہ جو اس شخص ذکر نہیں کرتا جسم کی جو غزہ ہے اگر آپ کھانا پینا نہیں کھائیں گے تو آپ جلکل مرجائے جائیں گے پانی وغیرہ نہیں دال گئے تو جھا جس طرح مرجائے جاتا ہے پھول مرجائے جاتے ہیں اس طرح جو ہے اگر ہم کھانا پینا نہیں کھائیں گے تو ہمارا جسم جس طرح لاغر ہو جاتا ہے اسی طرح جو ذکر نہیں کرتا اس کی روح جو ہے لاغر ہو جاتی ہے وہ بلکل کہتے ہیں اس طرح بلکل جو ہے کمزور ہو جاتی ہے تو جس طرح کھانا پینا جسم کی غزہ ہے اسی طرح جو ہے روح جو اللہ کا حکم ہے اس کا نور ہے اسی طرح پورا کام ہے پورا کنیکشن جو پورا کام ہے وہ روحی سے اور دم ہی کی فضیلت ہے ایسی کوئی خاص بڑی بات نہیں کہہ رہا آپ کے سامنے معمولی سی بات ہے لیکن خاص ہی ہے آپ کے سامنے اتنی بڑی فضیلت ہے جو دم کی حفاظت کی بات کی ہے انسان دیکھئے جو ہم بنے ہوئے ہیں مٹی سے انسان مٹی کا بنہا ہے اور مٹی سب سے رف چیز ہے مٹی سے جو لطیف جو لائٹ چیز ہے وہ پانی پانی سے جو لطیف چیز ہے وہ ہوا ہے ہوا سے جو لطیف ہے وہ آگ ہے آگ سے جو لطیف ہے وہ نور ہے اور اسی نور کی جو ہے یہ روح بنی ہوئی ہے اب ایک طرف نور ہے ایک طرف مٹی ہے اللہ نے جو ہے جسم میں جو مٹی کا بنہا ہوئا ہے اور جو ہے روح جو ہے نور کی بنی ہوئی ہے اب اس دو دو کو جو ہے ساتھ میں رکھنا ہے تو کوئی بیچ کی چیز ہونا ہے سانس یہ بیچ کی چیز ہے مٹی سے لطیف پانی پانی سے لطیف ہوا ہوا سے لطیف جو ہے آگ آگ سے لطیف جو ہے نور تو بیچ کی چیز اللہ نے جو ہے اس کی حقمت ہے بیچ کی چیز جو ہے نکل جائے گی یہ دونوں کو پکڑ میں رہنا ہے تو سانس ہی ہے اب آپ کو روح کو کنیکٹ ہونا ہے تو آپ کے پاس صرف سانس ہی جائے ذکر آپ کا روح تک جا کے لگنا ہے اور روح اسے خدا کو حاصل کرنا ہے تو آپ کے پاس صرف سانس ہی ذریعہ ہے اور میڈی مہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ کے حکم سے ہر سانس میں جو ہے میں ذکر کرنے کی تلقین کی ہے مطلب جب تک تمہاری حیات رہے سانس جب تک ہم جب تک جی رہے ہیں جیسے یہ سانس ختم ہوگی ہم ختم ہو جائیں گے روایت میں آیا ہے کہ دن اور رات میں ہم چوبیس ہزار مرتبہ باز روایت میں ہے باویس ہزار مرتبہ سانس لیتے ہیں تو باویس ہزار مرتبہ سانس لیتے ہیں تو جو آدمی پریکٹس کر لیتا ہے کم سے کم دیکھیں کہ ہم کم سے کم اتنے بھی گئے گزر چکے ہیں کم سے کم ہم خود اور اپنے گھر والوں کو فجر کی نماز سے اور اثر کی نماز سے مغریب تک کا جو ہے ہم کیا ذکر نہیں کر سکتے اور کیا جو ہے اپنے گھر والوں کو حکم نہیں دے سکتے کیا ذکر اللہ کے تعلق سے گھر میں چرچہ نہیں کر سکتے اسے اتنا کیوں جو ہے بڑا بنا دیا جا رہا ہے ایک فلسفہ ایک بہت بڑی پی ایش ڈی بنا دی جا رہی ہے بچہ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ دھائی تین سال میں جو ہے اچھے اچھے پویما پڑ سکتا ہے تو انہیں کیا یہ رٹی نہیں مار سکتا ایک پویم کی طرح پڑا ہم قتم ہو جائیں گے اور خدا تعالیٰ کے پاس پوچھ ہوگی ذکرہ کی نیایتی بڑی اہمیت ہے تو انشاءاللہ اگل نشست میں بندگی میں آشائی نعمت رضی اللہ عنہ کا رسالہ جو ذکرہ ہی کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا فاقردان ملائی رب اللہ لگ